وطنِ عزیز کا یومِ آزادی جہاں ملک بر میں شایانِ شان طریقے سے منایا گیا وہاں بے سہارہ خواتین اور بچیوں کی معروف جائے پنا سارم برنی شلٹر ہوم میں بھی دو روزہ تقریبات کا اتمام کیا گیا جس میں خواتین اور بچیوں نے وطنِ عزیز سے اپنی بھرپور محبت کے ساتھ ساتھ بانی پاکستان قائدِ عظم محمد علی جنہ اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو زبردست قراجِ عقیدت پیش کیا اس موقع پر بچوں نے ملی نغمے پیش کیے بچوں نے ٹیبلوز کے ذریعے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا بلکہ جشنِ آزادی کے پیغام کو شرکہ تک پہنچانے کی کوشش کی بچوں نے تقاریر بھی کی وطنِ عزیز کے لیے الفاظ کو موتیوں کی صورت میں لڑیوں میں پیرویا قریب کے پہلے روز اپنے خطاب میں وائز چیئر پرسن سارم برنی ویل فیر ٹرسٹ موطرمہ علیہ سارم برنی نے کہا آج جشنِ آزادی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ ہم صبح سے جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور جھنڈے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اس کو سر بلند لکھ رہے ہیں یہ جھنڈا ہمارے دل میں موجود ہے پاکستان ہم سب کا ملک ہے پاکستان میں نہ کوئی پنجابی ہے نہ کوئی سندھی ہے نہ کوئی بلوچی ہے نہ کوئی پتھان ہے ہم سب ایک ہیں یہ سارا ملک ہم سب کا ہے ہم نے مل کر اس کو بنایا ہے اور ہم مل کر ہی اس کو چلائیں گے گھر کتنی بڑی نیمت ہے آزادی کتنی بڑی نیمت ہے اس مالک کا کرم ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالی نے فری میں دے دی اللہ تعالی نے اباؤداد سے ہمیں فری میں دلوا دی اس کی قدر کون جانتا ہے جس کے پاس گھر نہیں رہتا جس کے پاس آزادی نہیں رہتی اس شہر میں شلٹر ہوم میں اس جگہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے یا گھر والوں نے بے دکل کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ آزادی اور گھر کیا ہے گھر میرے لیے جنت ہے گھر وہ ہے جہاں آپ کو پیار ملیں گے گھر عورت کے لیے تحفظ ہے پاکستان میرا گھر ہے گھر ایک سیف جگہ ہے گھر وہ جنت ہے گھر وہ سیف جگہ ہے عورت کے لیے وہ مقام ہے ہمارے رہنے کی وہ بہترین جگہ جہاں پہ ہم سکون سے رشتوں کے ساتھ محبت گھری زندگی گزار سکیں یہ پورا پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم سب میں بہت محبت اور ہمارے اندر ایک مضبوط رشتہ ہے آئیے مل کر اس ملک کو آگے بڑھائیں اور اس رشتے کو مضبوط بنائیں پاکستان میرا گھر دوسرے روز بھی شلٹر ہوم میں رنگ رنگ تقریبات کا اتمام کیا گیا بچیوں اور خواتین کی خوشی دیدنی تھی اس موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا تقریب میں خواتین اور بچیوں میں ملبوسات اور دیگر تحائف تقسیم کیے گئے شلٹر ہوم میں موجود خواتین کو چونسہ آم کی پیٹیاں بھی توفے میں دی گئیں بعد ازہ شلٹر ہوم کی خواتین اور بچیوں کے لیے جشن آزادی پاکستان کے پر مسررت لمحات کو دوبالہ کرنے کے لیے تو آم کا بھی اتمام کیا گیا دوسرے روز بھی آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ آلیہ سارم برنی نے کہا پاکستان دنیا کا سب سے حسین ملک ہے اس ملک میں ہم نے چھوٹی سی دنیا بسائی ہے اس دنیا میں ہی میرے یہ سب بچے بہنے مائے مل کر ہم رہتے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ میرے اس چھوٹے سے بچے نے جو اس دنیا میں یہ آیا اس نے آزاد فضاء میں سانس لی اس نے آزاد پاکستان میں آنکھیں کھڑی ہمارے عباؤ اجداد نے ہمیں جانے دے کر اپنی زندگیوں کو دعو پر لگا کر ہمیں یہ سرزمین دی اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی ان نئے نسل کو ان کو یہ پاکستان بہت اچھی حالت میں دیں اس حالت میں دیں جس میں یہ آسمان پر بلندیوں پر ترقیوں پر جا رہا ہو اروج پر جا رہا ہو یہ سب ہمارا مستقبل ہیں پیلی اس چھوٹی سی جنت میں اس چھوٹی سی دنیا میں ہم بہت پیار سے رہتے ہیں دعا ہے کہ پورا پاکستان اسی طرح محبت سے اتحاد سے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی گزارے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان جی جاتا ہے محبت اور تحفظ کے احساس سے سرشار شلٹر ہوم کی خواتین اور بچیوں کا کہنا تھا کہ انہیں جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کر کے خوشی ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کی دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان تا قیامت شادو آباد رہے زین صدی کی رنگ نو نیوز کراچی